یُنَجِّمُ هَا قَوْمٌ لِقَوْمٍ غَرَامَةً وَلَمْ يُهَرِيقُوا بَيْنَهُم مِنْ مِنْ اَمِحْجَمِ فَأَصْبَحَ يَجْرِی فِيهِمُ مِنْ فِلَادِكُمْ مَغَانِمُ شَدَّى مِنْ اِفَالٍ مُزَنَّمِ أَلَا أَبْلِغِ الْأَحْلَافَ عَنِّي رِسَالَةً وَزُبِيَانَهَا الْأَقْسَمْتُمُ كُلَّ مُقْسَمِ معلقہ چل رہا ہے زہیر ابن ابی سلمہ کا بھئی اور یہ جو دو شیر میں نے پڑھے فَأَصْبَحَ يَجْرِی فِيهِمُ یہاں میم پر زمہ پڑھنا ہے اور اشباع کرنا ہے اس کو کھینچنا ہے فَأَصْبَحَ يَجْرِی فِيهِمُ مِنْ تِلَادِكُم اور اسی طرح اگلے شیر کا دوسرا مصرہ ہے وَزُبِيَانَهَا الْأَقْسَمْتُمُ كُلَّ مُقْسَمِ یہاں بھی اقسمتُم ممیم پر زمہ پڑھیں گے اور اشباع کریں گے اس کو کھینچیں گے کھوڑا سا یہ وزن شیعری کے لئے یہاں ضروری ہے بھئی شیر کے اپنے خاص آوزان ہوتے ہیں ایک حرف ادھر ادھر ہو جائے سارے شیر کا وزن خراب ہو جاتا ہے تو یہاں شیر کے وزن کو صحیح رکھنے کے لئے یہاں زمہ پڑھیں گے یعنی یہ زمہ کے ساتھ ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے یہ ہم تم اور کم ضمیریں ان کے ساتھ اگر کوئی اور ضمیر جھوڑ جائے تو وہ پڑھتے ہیں زارب تموہ زارب تم تھا اس کے ساتھ ہاں جھوڑیں تو کیسے پڑھیں گے زارب تموہ دیکھو میم پر زمہ پڑھتے ہیں اور وہ ساتھ پڑھتے ہیں یہاں بھی اسی طرح پڑھنا ہے فیہی مو من تلادکم حل اقسمتو مو کل مخسمی تو یہاں ضمیر تو ساتھ نہیں جھوڑی لیکن وزن شیری برقرار نہیں رہتا اگر اس کو اس طرح نہ پڑھیں سارا شیر کا وزن خراب ہو جاتا ہے تو اس کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے اس کے لئے ہمارے ہاں الٹا پیش استعمال ہوتا ہے تو اس پر الٹا پیش لگا لیں یہ دونوں میم جو ہیں زہیر ابن ابی سلمہ کا معلقہ ہم پڑھ رہے ہیں اور اس نے تشبیت کے بعد وہ جو دو سردار ہیں حارس ابن عوف اور حارم ابن سینان جنہوں نے سلح کروائی دو قبیلوں میں ان کی تعریف کر رہا ہے تو آگے کہتا ہے یُنَجِّمُهَا قَوْمٌ لِقَوْمٍ غَرَامَتًا وَلَمْ يُحْرِفُ بَيْنَهُمْ مِلْأَمِحْجَمِينَ نَجَّمَ يُنَجِّمُ تَنجیم کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز قسط وار ادا کرنا تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرنا جس کو کہتے ہیں تنجیم بھئی تنجیم غرامتن غرامت کہتے ہیں تاوان کو بھئی جرمانے کو اور یہاں یہ مفعول لہو واقع ہو رہا ہے بھئی مصدر ہے اور مفعول لہو واقع ہو رہا ہے اور آپ نے پڑھا ہے مفعول لہو وہ مصدر ہوتا ہے جو ماقبل فعل کی علت بیان کرتا ہے ضربتہو تادیبا میں نے اس کی پٹائی کی عدد تکھانے کے لئے تو یہاں یہ مفعول لہو ہے ماقبل فعل کی علت بیان کر رہا ہے وَلَمْ يُحَرِيقُ لَمْ يُحَرِيقُ یہاں پر فتحہ ہے بھئی یاد رکھئے عراقہ یوریکو کا معنی ہوتا ہے پانی کو زمین پر گرا دینا بہا دینا مثلا آپ کے پاس برطن میں پانی ہے آپ اس کو زمین پر انڈیل دیتے ہیں زمین پر گرا دیتے ہیں زمین پر بہا دیتے ہیں تو اس کی لئے عربی میں لفظ بولتے ہیں عراقہ عراق الماء اس نے پانی کو زمین پر بہا دیا اور یہ جو عراقہ فعل ہے اسی میں بعض اوقات یوں کرتے ہیں کہ حمزہ کو ہاں سے بدلتے ہیں تو شروع میں حمزہ ہے عراقہ کے وجہ پھر پڑھتے ہیں حراقہ تو کبھی حمزہ کی جگہ کیا لے آتے ہیں ہاں تو ہاں اس حمزہ کے بدلے میں ہوئی عیوز میں ہوئی لیکن کبھی عیوز اور معاوز دونوں ہی کو جمع کر دیتے ہیں عراقہ عراقہ کے بجائے کیا کہہ دیتے ہیں عراقہ تو یہ تین لغتیں ہیں اس کے اندر عراقہ حراقہ اور عراقہ تینوں طرح استعمال ہوتا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے بھئی تو یہ حمزہ کو ہاں سے بدلتے ہیں ہاں درمیان میں لے آئے خلاف القیاس بھئی اچھا وَلَمْ يُحَرِيقُ يُحَرِيقُ اصل میں کیا تھا کونسا سیغہ ہے جمع جمع مذکر غائب جی اکرامہ یکرمو بابی افعال ہے کیا بنے گا لَمْ يُقْرِمُ لَمْ يُقْرِمُ اور یکرم اصل میں کیا تھا اصل میں یو آکرم کیا تھا اکرامہ ماضی ہے نا ماضی پر ہی کیا لے آتے ہیں علامت مزارے تو کیا بن گیا تھا یو آکرمو پھر متقلم کے سیغے میں دو حمزہ جمع ہو رہے تھے او آکرمو اور حمزہ کی ادائی کی سقیل ہے تو ایک حمزہ کو خلاف القیاس حضر کر لیا گیا جب وہاں حمزہ گرایا تو پورے باب میں گرا دیا تو یو آکرمو سے کیا بن گیا یو کریمو تو یہ اصل میں کیا تھا یو آکرمو وزن پر لے جائیں اس کو ذرا یو آر ویقو پہلے حمزہ لے آو کیا تھا آراقہ ہے نا شروع میں حمزہ ہے تو پہلے حمزہ کے ساتھ بنا لو اور آراقہ اور آراقہ آراقہ کے بعد علف ہے یہ علف دراصل واؤ تھا واوی ہے واوی قاوالہ میں یہ علف کیا تھا قاوالہ واؤ تھا تو آراقہ میں بھی یہ علف کیا تھا واؤ تو کیا بن گیا یو آکرمو وزن پر اس کو بنا لو یو آر ویقو یو آر ویقو لم یو آر ویقو طریقہ سمجھ میں آ گیا پھر اس حمزہ کو کس سے بدلا ہاں سے کیا بن گیا لم یو حر ویقو لم یو حر ویقو اور پھر وہ اور یا ان پر زمہ بھی سقیل ہوتا ہے اور کسرہ بھی تو وہ پر کسرہ سقیل تھا تو وہ ماقبل را کو دے دیا اور پھر ماقبل کسرہ کی وجہ سے واؤ جو ہے وہ یا سے بدل گیا تو کیا بن گیا لم یو حر ویقو طریقہ سمجھ میں آ گیا تو یہی سیغہ شیر میں بھی ہے لم یو حر ویقو پھر توہ راو اصل میں کیا تھا لم یو ار ویقو اصل میں کیا تھا لم یو ار ویقو پھر اس کے بعد حمزہ کو ہاں سے بدلا لم یو حر ویقو پھر وہ کا کسرہ را کو دیا اور پھر را کی کسرہ کی وجہ سے وہ کو کس سے بدلا یہاں سے تو کیا بن گیا لم یو حر ویقو ولم یو حر ویقو ولم یو حر ویقو بینہم مل امہ جمی اور مل ان جو ہے نا مل ان کسی چیز کو بھر دینے والی مقدار وہ مقدار جو کسی چیز کو بھر دے اس کو مل ان کہتے ہیں مل ان مل الفم کیا پڑھا آپ نے مو بھر دینے برطن کوئی پانی سے بھرا ہوا ہو تو ہاں جمع اس کی عملہ آتی ہے بھئی عملہ اور محجم محجم کہتے ہیں بھئی وہ سینگی جس کے ذریعے خون نکالا جاتا بدن سے بھئی ہجامہ جس کو آپ کہتے ہیں تو یہ کوئی خاص آلہ ہوتا تھا ان کا مختلف طریقے ہوں گے ان میں سے ایک طریقہ یہ کہ خاص آلہ ہوتا تھا یہ کوئی سینگ وغیرہ کی شکل کا ہوگا یعنی ایک سر باریک ہوگا ایک سر موٹا تو اس وجہ سے اس کو سینگی بھی کہتے تھے تو اس آلے کو جس کے ذریعے وہ خون نکالا جاتا تھا اس کو سینگی کہتے بھئی سینگی اچھا تو کہتے ہیں یونجموہا قوم لقوم غرامتا ولم یوہریکو بینہم مل امیحجمی بھئی انہوں نے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ قبیلہ عبس و زبیان میں جنگ تھی اور تھی ان کے درمیان صلاح کروائی اور سارا دیت کا مال کس نے اپنے سر لے لیا آپ ابن حارس اور حریم ابن سینان نے تو وہی ذکر کر رہا ہے کہ یونجموہا یہاں زمین راجے ہیں ماں قبل میں جو اونٹوں کا ذکر آیا تھا بِالْمِئِنَ مِنَ الْإِبِلِ سینکڑوں اونٹ بھئی دیت میں کیا دیے جاتے ہیں اونٹ دیے جاتے ہیں سینکڑوں کے حساب سے تو یونجموہا ان اونٹوں کو ادا کر رہا ہے اب ان اونٹوں کو ادا کر رہی ہے قوم ایک ایسے قوم یعنی لوگ یونجموہا ان اونٹوں کو ادا کر رہے ہیں قوم ایسے لوگ لقوم ایک قوم دوسری قوم کو یوں کہیں غرامتاً بطور جرمانے کے بطور جرمانے کے یہ علت ہے یہ مفول لہو ہے بھئی مفول لہو کیا کرتا ہے ماں قبل فیل کی علت بیان کرتا ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کو خستوار ادا کر رہی ہے غرامتاً بطور جرمانے کے جرمانے کے وجہ سے وَلَمْ يُحَرِيقُ بَيْنَهُمْ مِلْأَمِحْجَمِ اور حال یہ ہے کہ نہیں بہایا انہوں نے یعنی وہ جو ادا کرنے والے ہیں انہوں نے نہیں بہایا بَيْنَهُمْ آپس میں مِلْأَمِحْجَمِ سینگی بھر یعنی سینگی بھر خون بھی نہیں بہایا جو ادا کرنے والے ہیں وہ جنگ میں شریک تھے نہیں وہ تو جنگ میں شریک ہی نہیں تھے تو حال یہ ہے کہ وہ لوگ دیتیں ادا کر رہے ہیں جنہوں نے اس جنگ میں ایک سینگی بھر یعنی تھوڑی سی مقدار خون بھی نہیں بہایا بھئی یُنَجِّمُهَا قَوْمٌ لِقَوْمٍ غَرَامَتًا وَلَمْ يُحَرِيقُ بَيْنَهُمْ مِلْأَمِحْجَمِي قسطوار ادا کر رہے ہیں ان اونٹوں کو قوم ان ایس لوگ لقوم ان دوسری قوم دوسرے لوگوں کو غرامتًا بطور جرمانے کے اور حال یہ ہے کہ نہیں بہایا انہوں نے آپس میں مِلْأَمِحْجَمِ ایک سینگی برمقدار خون بھی فَأَصْبَحَ يَجْرِي فِيهِمُ مِنْ تِلَادِكُمْ مَغَانِ مُشَتَّى مِنْ اِفَالِ مُزَنَّمِ فَأَصْبَحَ اَصْبَحَ فَارِ نَاطِسَا مِنْ سَبْمَانِ سَارَ يَجْرِي جَرَا يَجْرِي کے معنے بہنا چلنا چلنا فِيهِم یاد رکھئے یہاں فِيهِم فِيهِمُ پڑھنا ہے آپ نے سمجھ میں آیا ہے بھئی یہ مِم پر زمہ اور اس کو کھینچنا ہے یہ وزن شیری کے لیے ضروری اس کے بغیر شیر کا وزن درست نہیں رہتا فِيهِمُ مِنْ تِلَادِكُمْ تِلَاد اور تلید کہتے ہیں قدیم موروسی مال بھئی کسی شخص کا جو پرانا مال ہے وراست میں ملا ہے سمجھ میں آیا جو پرانا وراست کا مال ہے اس کو تِلَاد اور تلید کہتے ہیں بھئی مغانیم مغانیم جمع ہے مغنم کی یہ غنیمت کو کہتے ہیں بھئی کس کی جمع ہے مغنم کی اور یہ غنیمت کو کہتے ہیں غنیمت کسے کہتے ہیں جم میں طاقت سے حاصل کیا ہوا مال اسی طرح بلا مشقت حاصل شدہ مال تو بھی کیا کہتے ہیں غنیمت کہتے ہیں بھئی شتا شتا جمع ہے شتیت کی شتیت شین تا یا اور پھر تا شتیت اور شتیت کا معنی ہے متفرق بھئی متفرق یعنی مکس مکس مختلف قسم کے تو اس کو تو شتیت اور جمع ہے اس کی شبطہ من افال افال جمع ہے افیل کی افیل اور افیل کہتے ہیں اونٹ کا بچہ اسی طرح بکری کا بچہ وغیرہ ہو اس کو بھی کیا کہتے ہیں افیل کہتے ہیں تو یہاں بارک اونٹوں کے بچے مراد ہیں کیونکہ دیت کے طور پر کیا ادا کیے جاتے ہیں اونٹوں کے بچے تو افال اور خصوصاً اونٹ کے بچے کو ذکر کیا کیونکہ آپ جانتے ہیں دیت میں عموماً اونٹ کے بچے دیے جاتے ہیں بھئی آپ پڑھ چکے ہیں کہ قدوری وغیرہ میں بنت مخاز بنت لبون وغیرہ تفصیل وہاں ہے جی مزنم زنم ایوزنیم تذنیم کا معنی ہے آرک اونٹوں کے کانوں پر علامت کوئی لگاتے تھے مثلاً سینکڑوں ہزاروں اونٹ ہوتے تھے تو دوسروں کے اونٹ کے ساتھ مل نہ جائیں پہچان ہو سکے تو وہ ان کے کان کو تھوڑا سا کٹ لگا دیتے تھے کچھ حصہ اس کا کٹ دیا ہے وہ اسی کے ساتھ لٹکا ہوا یا بس کٹ وغیرہ کوئی نشانی بس جس سے پہچان ہو سکے تو اگر دوسرا بھی لگاتا تھا اس کا اپنے انداز کا کٹ ہو گا دوسرے کا تو اس طرح ایک دوسرے سے اونٹ پہچان لیتے تھے کہ یہ ہمارے اونٹ ہیں یا نہیں یا ایک ہی آدمی اپنے اونٹوں میں بازو پر کٹ لگاتا ہے یعنی جو عمدہ اور عالی اونٹ ہوتے اب ان کے بھی بچے ہیں دوسرے اونٹوں کے بھی بچے ہیں تو پھر یہ ایسا نہ پتہ ہی نہ چلے یہ کونسے بھی لیکن قسم کے اونٹ ہیں عالی ہیں یا عام ہیں تو وہ جو عالی ہوتے تھے پھر اس پر کیا کرتے تھے نشان لگا دیتے تھے کانوں پر کٹ لگاتے تاکہ پہچان ہو جائے کہ یہ عمدہ نسل والا اونٹ ہے تو وہ جس کو کٹ لگا ہوا ہے جس کا کان کٹا گیا ہے نشان زیادہ ہے اس کو کہتے ہیں مزنم فَأَصْبَحَ يَجْرِ فِيهِمُ مِنْ تِلَادِكُمْ مَغَانِ مُشَتَّى مِنْ اِفَالِمْ مُزَنَّمِينَ فَأَصْبَحَ اَيْفَصَارَ پس ہو گئے کیا ہوا کہ مغانِ مُشَتَّى یہ اسم ہے اسباح کا توجہ ہے مغانِ مُشَتَّى یہ کیا ہے اسم اور یہ یَجْرِ فِيهِمُ یہ کیا ہے اس کی خبر ہے بھئی مقدم افعال ناقص ہے نا ایک اسم چاہتے ہیں اور ایک کیا چاہتے ہیں خبر تو اسم آگے آرہا ہے سو ہو گئی کہ مغانِ مُشَتَّى متفرق قسم کی غنیمتیں مِنْ اِفَالِمْ مُزَنَّمِ یہ کس میں سے نشان زیادہ اونٹ کے بچوں میں سے یَجْرِ فِيهِمُ ان میں چل رہی تھیں مِنْ تِلَادِكُمْ تمہارے موروسی مال میں سے تمہارے قدیم مال میں سے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے فَأَصْبَحَ ہو گیا کیا ہوا کہ مغانِ مُشَتَّى مُختلف قسم کی غنیمتیں مِنْ اِفَالِمْ مُزَنَّمِ نشان زیادہ اونٹوں کے بچوں میں سے يَجْرِ فِيهُمُ ان لوگوں میں انہوں نے اپنے بیت میں خونت کے بچے دیئے یا نہیں دیئے اب یہ تو ان کا پرانا مال تھا موروسی مال تھا لیکن ان کا یہی پرانا اور موروسی مال آپ دوسرے لوگوں کے درمیان جن کو دے دیا وہاں چل رہے ہیں بھئے تو یہ غنیمتیں ان کو مل گئیں اور کیا ملی غنیمت میں یہ اونٹوں کے نشان زیادہ بچے اور جو ان لوگوں میں چل رہے تھے حالانکہ یہ ان کے موروسی مال میں سے تھے تو تمہارے موروسی مال میں سے نشان زیادہ اونٹوں کے بچے ان لوگوں کے بیت چل رہے تھے یعنی ان کو مل گئے بھئے اور حالانکہ تم نے کوئی جرم بھی نہیں کیا یہ معنی ہے فَأَصْبَحَيَجْرِ فِيهِمُ مِنْتِلَادِكُمْ پس مختلف قسم کی غنیمتیں تمہارے نشان زیادہ اونٹ کے بچوں میں سے وہ ان کے درمیان چل رہی تھیں مِنْتِلَادِكُمْ تمہارے موروسی مال میں سے اللہ عبلغِ الْأَحْلَا فَعَنِّي رِسَالَةً وَزُبِيَانَهَ الْأَقْسَمْتُمُ کُلَّ مُقْسَمِ اللہ حرفِ تنبیح ہے ابلغَ يُبلِغُ کے معنی پہنچا دینا الْأَحْلَاف احْلَاف جمع ہے حلیف کی حلیف حلیف کہتے ہیں اتحادی کو جس نے آپ کے ساتھ مدد کا معاہدہ کیا ہو کہ جنگ وغیرہ ہوئی تو میں آپ کا ساتھ دوں گا تو وہ جو اتحادی ہے اس کو کیا کہتے ہیں حلیف اور مخالف ہو اس کو کیا کہتے ہیں حریف حریف اچھا عَنِّي رِسَالَةً رِسَالَةً کہتے ہیں خط کو خط کو اسی طرح پیغام کو وَزُبِيَانَ یہ وہ قبیلے کا نام جو جنگ میں جنگ کر رہا تھا حَلْأَقْسَمْتُمْ یاد رکھیں یہ حل یہاں بمانے قد کے ہے سوال کے لئے نہیں ہے بلکہ کس معنی میں ہے قد کے معنی میں ہے اور یہاں میں استعمال ہوتا ہے اسی طرح اقسم تم قسم کھانا کل مقسمی پوری قسم کامل قسم عَلَىٰ أَبْلِغِ الْأَحْلَافَ عَنِّي رِسَالَةً وَزُبِيَانَهَ الْأَقْسَمْتُمُ کل مقسمی اقسم تمو یہاں پھر میم پر زمہ پڑھنا ہے اشباع کے ساتھ وزن شیری کے لئے بھئی اس کے بغیر شیر کا وزن درست نہیں رہتا اب یہ شاعر جو ہے یہ جن قبیلوں نے سلح کی ہے ان کو ان کو سنجھا رہا ہے کہ دیکھو تم نے سلح کی ہے اور اب دوبارہ اس میں غدر نہ کرنا بھئی معاہدہ نہ توڑنا بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں بظاہر سلح کر رہتے ہیں لیکن دل میں اسی طرح کیا رکھتی ہوتی ہے انہوں نے بغض اور نفرت ہوتی ہے تو بعد میں جب موقع ملتا ہے وہ معاہدہ توڑ دیتے ہیں اور دوسرے کو زبردست نقصان پہنچاتے ہیں بھئی تو یہ اب ان لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے نصیحت کر رہا ہے اور کہتا ہے سنو پہنچا دو الاخلافہ حلیفوں کو حلیف کی جمعہ نا حلیفوں کو اتحادیوں کو پہنچا دو اتحادی کون تھے قبیلہ زبیان کے اتحادی تھے بنو اسد اور بنو غطفان احلافے کون مراد ہیں بنو اسد اور بنو غطفان اور یہ کس کے حلیف تھے آگے زبیان کا ذکر آ رہا ہے ان کے ساتھ ہی تھے ان کے ساتھ ان کے اتحادی تھے تو کہتے ہیں اَلَا سُنُو اَبْلِغِ الْأَحْلَا فَعَنِّي رِسَالَةً اے مخاطب تو پہنچا دے حلیفوں کو اتحادیوں کو اَنِّي میری طرف سے رِسَالَةً ایک خط ایک خط ان کو میری طرف سے پہنچا دے یا ایک پیغام ان کو میری طرف سے پہنچا دے وَالزُبیانا اور قبیلہ زبیان کو قبیلہ زبیان کو اور اس کے اتحادیوں کو یہ پیغام پہنچا دے حل اقسم تُمو کل مقسمی اے قد اقسم تُمو کل مقسمی کہ تحقیق تم نے قسمیں کھائی ہیں پوری قسم بھئی کامل قسم کھائی ہے کس چیز کی کہ جنگ نہیں کریں گے اور آپس میں صلاح کے ساتھ اب رہیں گے کہ تحقیق تم نے پوری کامل قسم کھائی ہے تو لہذا اب اس کو توڑنا نہیں فَلَا تَقْتُمُنَّ اللَّهَ فَلَا تَقْتُمُنَّ اللَّهَ مَا فِي نُفُوسِكُمْ لِيَقْفَى وَمَهْمَا يُقْتَمِ اللَّهُ يَعْلَمِي قَتَمَا يَقْتُمُو کے معنی ہوتے ہیں چھپانا چھپانا تو یہ نہیں ہے فَلَا تَقْتُمُنَّا اور نون سقیلہ ساتھ تاقید کیلئے تم ہرگز نہ چھپانا اور یہ باز وقت دو مفہول اس کے لئے آتے ہیں مثلا قَتَمْتُ زَيْدًا الْحَدِيثَةَ قَتَمْتُ زَيْدًا میں نے زیر سے چھپا لی الْحَدِيثَةَ وہ وَلِبَات تو اس باز وقت کا دو مفہول چاہتا ہے تو یہاں یہ لفظ اللہ مفہول اول ہے اور مَا مفہول ثانی ہے خفیہ یخفہ کا معنی چھپے رہنا وَمَهْمَا جُو بِي فَلَا تَقْتُمُنَّ اللَّهَ مَا فِي نُفُوسِكُمْ پس تم ہرگز نہ چھپاؤ اللہ سے مَا فِي نُفُوسِكُمْ وہ چیز جو تمہارے دلوں میں ہے یعنی اللہ سے ہرگز اپنے دلوں میں بغض کو چھپانے کی کوشش نہ کرو بغض کو ختم کر دو لِيَقْفَا تاکہ وہ چھپا رہے تم اللہ سے تم ہرگز وہ بغض یا کوئی غدر اگر تمہارے دلوں میں ہے تو تم اس کو ہرگز نہ چھپاؤ لِيَقْفَا تاکہ وہ چھپا رہے مطلب اس لئے چھپاؤ تاکہ وہ چھپا رہے وَمَهْمَا يُقْتَمِ اللَّهُ اور جو کچھ بھی تم اللہ سے چھپاؤگے يَعْلَمِي وہ اس کو جان لے گا وہ تو دلوں کی باتیں جان لیتا ہے تو تم جو کچھ بھی اللہ سے چھپاؤگے اللہ اس کو جان لے گا دیکھا معلوم ہوا کہ یہ پہلے بھی میں ذکر کر چکا کہ یہ شاید اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے والا اور کہتے ہیں یہ دین عیسوی پر تھا حدیث علیہ السلام کے دین پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دین عیسوی حق تھا دیکھئے اگلے شعر میں وہ پھر قیامت کے دن کبھی ذکر کرتا ہے اس کا عطف اسی یعلم پر ہے یکتم یا اصل میں یکتم تھا اور کیونکہ مجزوم ہے نا مہمہ جزم دیتا ہے شرق کو بھی اور جزا کو تو پھر اب ساتھ کیونہی ذا خررے کا خررے کا بیل کا سکسرا دیا اسی طرح یا علم یہ بھی کیا ہے مجزوم اور یؤخر آگے فیوزع فیددخر اور یعجل فینقم سب کا انہی پراتف ہے تو کہتے ہیں یؤخر اور جو کچھ بھی اللہ سے چھپائے جائے اللہ اس کو جان لیتا ہے یؤخر تو مؤخر کر دیتا ہے فیوزع فی کتاب تو اس کو رکھ دیا جاتا ہے ایک کتاب میں بعض وقت اللہ سزا کو کیا کر دیتے ہیں مؤخر کر دیتے ہیں اور اس کو ایک کتاب میں ایک ریجسٹر میں نام اعمال کے اندر لکھ لیا جاتا ہے فیددخر لیوم الحساب پس اس کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے یوم حساب یعنی قیامت کے دن کے لئے اس دن پھر اللہ سزا دیں گے او یعجل یا جلدی کی جاتی ہے یا جلدی سزا دنیا میں دیں یا او یعجل یا جلدی کی جاتی ہے فیونقم تو سزا دے دی جاتی ہے یعنی اسی دنیا میں اسی دنیا میں تو نقم اے انقموں کے معنی سزا دینا فیونقم تو سزا دی جاتی ہے یعقر فیوزع فی کتاب فیددخر لیوم الحساب او یعجل فیونقم کے مؤخر کر دی جاتی ہے یعنی سزا فیوزع فی کتاب تو اس کو رکھ دیا جاتا ہے کتاب میں یعنی لکھ دیا جاتا ہے نام اعمال میں فیددہ خر تو اس کو زخیرہ کر لیا جاتا ہے لیوم الفساد قیامت کے دن کے لئے آو یعجل یا جلدی کی جاتی ہے یعنی سزا کے اندر فیونقم تو دنیا میں ہی تو سزا دے دی جاتی ہے معنی سمجھ میں آگیا بھرے چلیے بس بھرے هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت السلام اللہ علم بحقیقت السلام